ہی دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بھائی آپ سب اچھے ہوں گے بڑھی ہوں گے دوستو اللہ ایک کعبہ ایک اور مکہ سے لے کر اسلام دھرم بھیئے اپنے مذہب اور اسلام کے لیے قربان ہونے کو ہمیشہ تیار مسلمانوں کے بھائیچارے کی قسمیں آخر کون نہیں کھاتا لیکن ایک تکہ پرتیق مانے جانے والی ایک قوم دو شاکھاؤں میں کب بڑھ گئی کسی کو بھنک بھی نہیں لگی سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کی دو شاکھائیں ہیں شیعہ اور سنی شیعہ اور سنی بھلی اسلام کو مانتے ہیں دوستو لیکن ان کے بیچاروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے صرف بیچاری نہیں بلکہ بہت سارے طور طریقے حج تیوہار یہاں تک کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہے جیسے کی ایک نماز کے دوران زمین پر سر رکھنا حرام مانتے ہیں اور پتھر پر سر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہیں دوسری اور زمین پر ہی سر رکھ کر اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں ایک گڑھ دن میں پانچ بار نماز پڑھتا ہے تو دوسرا دن میں تین بار اس کے علاوہ شیعہ اور سنی کے بیچ میں کئی سارے ڈیفرنسز ہیں جس کے بارے میں آج ہم اس فیڈیو میں بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے آخر اس فیوات کے شروعات اصل میں ہوئی کہاں سے دوستو اسلام دھرم وشو میں دوسرا سب سے بڑا مانے جانے والا دھرم ہے وشو میں قریباً ایک دشملہ وارٹ عرب لوگ اس دھرم کا پالن کرتے ہیں قرآن پوچھنے اور اس کی آیت کرنے والوں کا یہ بھی ماننا ہے کیا اللہ ایک ہی ہے پھر آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ مسلمانوں کو دو گھٹوں میں بٹنا پڑا ویوادوں کی بات کریں تو دراصل اس کی شروعات پیغمبر محمد کی موت کے بعد شروع ہوئی تھی پیغمبر محمد کی موت کے بعد ان دونوں سمودائیوں نے اپنے اپنے راستے علا کر لیے اور ان کا شروعاتی ویواد اس بات کو لے کر تھا کیا کون مسلمانوں کا نیترت وک کرے گا مسلمانوں کا نیترت تو ایک بڑی ذمہ داری تھی جس وجہ سے دونوں ہی سمودائی کے لوگ چوہتے تھے کہ پیغمبر محمد کی جگہ کوئی ایسا ہو جس میں پوری قوم کو سنبھالنے کی طاقت ہو سنیوں نے ابو بکر عمر عثمان اور پھر علی کو اپنا خلیفہ مان لیا جبکہ شیعہ مسلمان نے خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا چلیں اب ذراعیت یہاں اس کے پنوں کو تھوڑا اور پلٹتے ہیں دراصل اسلام دھرم کی اتپتی ساتھویں صدی میں ہوئی تھی تب پورا اسلام محمد پیغمبر کی موت کا شوک منا رہا تھا پیغمبر کی موت اس لیے بھی زیادہ چنتہ کا وشائی تھی کیونکہ اپنے جیویت رہتے انہوں نے اپنا کوئی اترادھکاری نہیں چنا تھا یہی کارن تھا کہ لوگوں نے خود ہی مسلموں کا نیترتف کرنے کے لیے پیغمبر کا اترادھکاری چننے کا فیصلہ کیا کچھ لوگا مانا تھا کہ ابو بکر نام کے ایک وقتی کو اسلام اور مسلموں کے نیترتف کی ذمہ داری ملے جبکہ دوسرا گڑ اس کے خلاف تھا دوسرے گڑ کے لوگ کا ماننا تھا کہ علی ابن طالب کو محمد کا پرچارک بنایا جائے ابو بکر کے ساتھ زیادہ لوگ کا مت تھا اس لیے اسے اسلام کا اگلا اترادھکاری چنا گیا ابو بکر کو اس لیے بھی ذمہ داری دی گئی کیونکہ وہ پیغمبر کے سب سے قریب تھے اور وہ ایسے عرب تھے جنہوں نے سب سے پہلے مسلم دھرم اپنایا تھا ابو بکر کے ساتھ کھڑے لوگ ابھی یہی ماننا تھا کہ انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے کافی کچھ کیا ہے ایک طرف ابو بکر کو اترادھکاری خوشت کر دیا گیا تو وہیں دوسری اور ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو پیغمبر کے بھائی اور دامات علی کے پکش میں کھڑا ہوا دکھائی دی رہا تھا ان لوگ کا ماننا تھے کہ پیغمبر علی پر کافی بھروسہ کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس سمائے ایک گھڑ کا ماننا تھا کہ علی کو ہی اسلام اور پیغمبر کا اگلا اترادھکاری ہونا چاہیے یہی سے ایک ایسا ویواد شروع ہو گیا جو آج تک شانت نہیں ہوا صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود اور دونوں کی ذاتر دھارمک آستھائیں ہونے کے بعد بھی ایران سے لے کر سعودی عرب لیبنان سے سیریا اور ایراک سے پاکستان تک اتنے سنگھرش ہیں کہ دونوں سمدائیوں میں تناف سامنے آتا رہتا ہے ابو بکر اور ان کے دو اترادھکاریوں کے ہتیا کے بعد آخر میں علی کو محمد کا اسطحان ملا اس کے بعد علی کی بھی ہتیا کر دی گئے علی کے ہتیا کے بعد اس ویواد نے بڑا روپ لے لیا یہ ویواد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایک اسلام کو ماننے والے یہ دونوں سمدائے الگ الگ وچاروں کے ساتھ اسلام کو ماننے لگے یہاں تک نماز ادا بھی ان دونوں نے الگ الگ طریقے سے کرنی شروع کر دی چلی اب ان دونوں سمدائیوں میں کیوں تور طریقے بدلے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز پڑھنے کے طریقے کی دن میں پانچ بار نماز پڑھنا اسلام کے پانچ ستمبھوں میں سے ایک ہے اس کا پالنگ تو دونوں ہی سمدائے کرتے ہیں لیکن اس میں سے ایک کا طریقہ الگ ہے سنی مسلمان دن میں پانچ بار الگ الگ سمیہ پر نماز پڑھتے ہیں جبکہ شیعہ ایک بار میں ایک دو نماز کو ساتھ جوڑ کر دن میں تین بار نماز ادا کرتے ہیں شیعہ صبح کی نماز الگ پڑھتے ہیں دوپہر اور تیسرے پہر کی نماز ایک ساتھ دوپہر میں ایک بجے پڑھتے ہیں سال بھر میں جو نماز پڑھنے کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی شام اور رات کی نماز ایک ساتھ شام میں پڑھی جاتی ہے لیکن یہ طریقہ آج تک سننی کو سمجھ میں نہیں آیا سننی کو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہمیشہ غلط لگا جبکہ شیعہ مسلمانوں کا اس طرح سے نماز پڑھنا ہمیشہ سے صحیح لگتا آیا ہے اس سمودائے کا کہنا ہے کہ جیسے دوپہر کے فوراں بات تیسرے پہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ویسے ہی شام اور رات کا اس لئے ایک ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے نماز پڑھنے کے طریقے نے دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دیا نماز کے سمجھ کے علاوہ دونوں کے بیچ نماز پڑھنے کے طریقے میں بھی انتر ہے سننی مسلمان ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور شیعہ مسلمان ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں سننی کا ماننا ہے کہ ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ محمد صاحب کی نماز کے پڑھنے طریقے سے ملتا ہے جبکہ شیعہ اپنے طریقے کو محمد صاحب کا طریقہ بتاتے ہیں اتنے ہی نہیں قبر پر بھی نماز پڑھنے کو لے کر سننی اور شیعہ میں بحث چھوڑی رہتی ہے سننی قبر پر کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے ان کا کہنا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ شیعہ کا کہنا ہے کہ قبر پر نماز پڑھنے سے ان کے پور وجھ خوش ہوتے ہیں اور انہیں آشروات دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو تیوہاروں کی مسلمز کو آپ نے محرم مناتے ہوئے دیکھا ہوگا اس تیوہار کو خوشی کا نہیں بلکہ ماتم کا تیوہار مانا جاتا ہے اسلامی کلینڈر میں سال کا پہلا مہینہ محرم کا ہی ہوتا ہے محرم میں شیعہ حسین کی شہدت میں پورے سوہ دو مہینے شوک مناتے ہیں اس دوران وہ لال گلابی پیلے کپلے نہیں پہتے محرم کو گم کا مہینہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ایمام علی کے بیٹے حسین کے ساتھ کربلا میں جو بربرتہ ہوئی ان کے بچوں ساتھیوں کا جس طرح سے سڑکوں پر قتل عام کر دیا گیا اسی کو یاد کر کے شیعہ سڑکوں پر تازیہ نکالتے ہیں خود کو کھنجر سے زکمی کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں جلوس میں یا حسین یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حسین نے اسلام کی رکشہ کے لیے اپنی جان دی اور ان کے سمان میں وہ ماتم منا رہے ہیں جبکہ سنی یہ سب نہیں کرتے اور شیعہوں کا ماتم منا کر تازیہ نکالنے کو غلط بتاتے ہیں سنی مسلمز محرم مہینے میں دو یعنی نووے اور دسوے دن یا پھر دسوے اور گیاروے دن روزہ رکھتے ہیں اس بات پر تھوڑا اور زور دیتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اشورہ کے دن دو پرو ہوتے ہیں ایک کو سنی مسلمز مناتے ہیں اور دوسرے کو شیعہ مسلمز شیعہ مسلمز حسین کی شہدت کی یاد میں اشورہ کے دن ماتم مناتے ہیں وہیں سنی مسلمز صرف روزہ رکھتے ہیں چلیہ محرم سے تھوڑا ہٹ کے دوستوں دونوں کے بیچ پیدا ہوئی غلط فہمی پر آتے ہیں آپ لوگ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کسی سے کیون سنا ہے شب کس طرح کے ویواد کو جن دے سکتا ہے شیعہ اور سنی کے بیچ مدبھید اس کا سب سے بڑا ادھاران ہے سنیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ شیعہ کھانے میں تھوک کر کھاتے ہیں حالکہ آج تک ایسا کسی نے دیکھا نہیں ہے بس سنا ہے اور اسی سنا ہے والے ترک پر یہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے اسی وجہ سے سنی شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے سنی اور شیعہ میں کڑواہٹ اتنی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا سب سے بڑا حرام مانتے ہیں دراصل شیعہ اور سنی وچار سدھاند، قانون اور پرمپرہ کے معاملے میں ایک دوسرے سے الگ ہیں دونوں سمودائے کے بیچ شادیاں نہ ہونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شیعہ شروع کے تین خلیفہ کو بلکل نہیں مانتے مانتے ہیں تو بس علی کو سنی بھی علی کو مانتے ہیں لیکن محرم میں سنی ماتم نہیں کرتے یعنی کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اگر دونوں گھٹوں کے بیچ شادی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کی پرمپراؤں کو نبھا نہیں پائیں گے اور آگے چل کر شادی شدہ زندگی میں پریشان رہیں گے دوستو اسلام میں ایک شبد ہوتا ہے تکعیہ تکعیہ اسی ستھی کو کہتے ہیں جب دھرم کے کارن جان پر بنائے اور آپ کو اپنا مذہب چھپانا پڑے یعنی کی سوچ لیجئے آپ کو کبھی بندوق کے نوک پر دھرم بدلنے کے لیے کہا جائے تو آپ بینہ سوچے سمجھے دھرم بدل لیں گے حالانکہ آپ کے دل میں اسلام ہی رہے گا یہ ستھی تب ہی آتی ہے جب مسلمانوں پر اتیچار ہو رہا ہو لیکن تکعیہ میں ہر کوئی وشواس نہیں رکھتا شیعہ تکعیہ کو مانتے ہیں جبکہ سنی اس کے سخت خلاف ہیں ان کا ماننا ہے کہ اپنا دھرم بدلنے سے اچھا ہے اپنی جان دے دو لیکن سنی یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو زبردستی شراب اور میٹ کا سیون کرنے کو بول رہا ہے تو تکعیہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے مسلمانوں میں زیادہ سنکھیہ سنیوں کی ہیں دوستوں جو کل مسلم آبادی کا 85% سے 90% ہے حالی میں کیے گا ایک ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ قریباً 40% سنی مسلمان شیعہ کو اصلی مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں سنی مکھے روپ سے انڈونیشیا چین سعودی عرب پاکستان آدھی دیشوں میں رہتے ہیں شیعہ مسلم جو مسلم دھرم کے 10 سے 13% لوگ ہیں یہ مکھے روپ سے ایراک ایران آزربائی جنہ و بہرین میں رہتے ہیں بھارت میں رہنے والے 17 کروڑ مسلمس میں سے سب سے ادھا آبادی سنی مسلمانوں کی ہے دیش میں تقریباً 15 کروڑ سنی ہیں اور 2 کروڑ شیعہ مسلمس رہتے ہیں شیعہ مسلمان بھارت میں بڑی ماترہ میں رہتے ہیں ڈلی، ہیدراباد اور لکھنو کے علاقے میں اچھی بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے بھارت میں رہنے والے شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کوئی بڑا ویواد دیکھنے کو ملا نہیں ہے تو دوستو یہ دے شیعہ اور سنی گھٹوں کے مکھ ہے انتر امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اب نیچے کومنٹ کر کے بتائیں آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھی بات کون سے لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ سے بلکل بھی مسنا ہو ملتے ہیں آپ سے اکلی ویڈیو میں چلتے ہیں با بائی ٹیک کیر